بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفے اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ودی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی بھی محبود مرحب نہیں ہے وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی رسول ہے یا اللہ ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتِ سلام دے اور برکتِ نازل فرمو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نازیہ ورس چینل تمامی ورس کو نازیہ ورس چینل میں خوش آمدی کہاں ہے وہ بدبخت چاہے لوگ جو اولاد کے نہ ہونے کا ذمہ دار عورت کو سمجھتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو وہ کیا کرے جس کسی کو اولاد ہونے میں تخیر ہو جائے یا اسے اولاد نہیں ہو رہی ہو تو آدمی بیچین ہو جاتا ہے اور اولاد کیلئے جائز نہ جائز کی تفریق نٹا کر کچھ بھی کرنے کو راضی ہو جاتا ہے اور انجام بھی دیتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں سے مطلق بڑی عجیب و غریب دستانیں ملتی ہیں یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچے مومن کا ایسے عالم میں کیا موقف ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں راسخ کرے کہ بچوں کی پیدائش کا طالق اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ اسمان و زمین کے بچہ بچہ ہی اللہ کے لیے ہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا انہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے بے شک وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اولاد کا مکمل طور پر اختیار اللہ کے پاس ہے تو میان بیوی دونوں کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے سامنے گڑھ گڑھا کر نیک اولاد کا سوال کریں اور پوری کرجے ذارق کے ساتھ ذکر دعا میں مشہول رہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں بدکہ لوگوں کا پیشوا بنا اگر میان بیوی میں سے کسی ایک میں ایک میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی محرومی کا سامنا ہے تو جائز دریقے کار کے مطابق عدمیات کا سہارہ لیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے صرف بڑا پہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے اس حدیث کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے دوسری حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لئے شفا نازل نہ کی ہو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایسے صحیح کہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اولاد کا ایک وقت متعین کیا ہو اور ہم جلدبازی سے کام لے رہے ہیں ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نحمت سے محروم کر کے دنیا اور آخرت کی پیشوہن نحمتوں سے نواز نوازنا چاہتا ہو بہرکیف کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بروسہ کریں اور اس کے حکمت پرے فیصلوں پر مکمل صبر کریں اور یہ یقین کریں کہ قادر مطلق نے اس کے لئے اس نحمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب عظیم رکھا ہوا ہے اسی طرح اسی طرح لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بد اولاد کے ذریعے ازمائش میں ڈالا گیا جن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کو مزور اولاد کی ذریعے ازمائش میں ڈالا گیا اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہے بلکل اسی طرح ایسے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن کا معاملہ تجب حیز ہے کہ صرف مومن کا ہر معاملہ حیر سے برپور ہوتا ہے اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لئے بہتری کا باعث ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے حیر کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رکھے آمین سم آمین